پیارے بچوں ہماری ٹیچر ہمیں اپنی آبیتی بتاتی ہے یونیورسٹی کا اندر امتحان چل رہے تھے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے سٹوڈنٹ کی تعلیمی سارگرمیوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی لائبریری رات دس بیدہ کھولنے کا فیصلہ کیا تعلیمی سارگرمیوں کی خاطر وہ بھی شام چھے بجے یونیورسٹی لائبریری پہنچ گئی سٹوڈی کے اندر وہ اتنا مگن ہوئی کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا رات دس بجے اسے باہر سے کسی کی چلنے کی آواز آئی جب باہر آ کر اس نے دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا اس کے بعد اس نے جلدی سے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی گھر واپس جاتے ہوئے اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ٹانگیں مڑی ہوئی تھی اس کی شکل بہت ڈرونی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر مختلے جنگ پر خون تھا اس کے ایک لفاظ تھے کہ میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی کہاں ہے میں نے ڈرک مارے سہ میں اسے اشارہ کیا کہ آپ کی بیٹی اودر ہے میری آنکھیں کھولی کے کھولی رہ گئی اور میرا دماغ کام چھوڑ چکا تھا میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اس کے بعد میں جلدی سے گھر کے طرف روانہ ہوئی تاکہ مجھے اس عورت کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے لیکن کچھ ہی دیرے بعد اس کی مجھے دوبارہ آوازیں آنا شروع ہو گئی میں خوف میں اس قدر مبتلا تھی کہ میں اسی خوف کے اندر بھی ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے بیڈروم پر تھی ہمسائے سے پتا چلا کہ آج سے آٹھ سال پہلے اس ٹیچر کی بیٹی دیوار گرنی کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی یہ صدوہ نہ برداشت کرتے ہوئے ٹیچر خود بھی یونیورسٹی کی بیلڈنگ سے گر کر فوت ہو گئی اور آج تک اپنی بیٹی کی تلاش کر رہے ہیں